دوستو ایران کے متعلق آپ نے اکثر یہ باتیں تو ضرور سنی ہوں گی کہ سب سے زیادہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایران میں ہی رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی بھی ایران میں ہی رہتے ہیں ایران میں ستر فیصد عبادی تیس سال سے کم عمر والے لوگوں کی ہے ایران دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے اور ایران کو اس کے پرانے نام یعنی پرشیہ سے بھی جانا جاتا ہے لیکن دوستو آج کیس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے بارے میں چند احران کن حقائق بتائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوگے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری چیک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں دوستو سال دوہزار بارہ میں ایران کے ایک بڑے افیسر نے پریس کانفرنس کے دوران ایک بڑا انکشاف کرتے ہوئے یہ بتایا جسے سن کر پوری دنیا ایران ہو گئی جس کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ گوگل کو دوسرے ممالک کی جسوسی کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور ایران کے خفیارات گوگل کے ذریعے بہ آسانی حاصل کر سکتا ہے جس وجہ سے ایران میں گوگل کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا اور بعد میں ایران نے اپنا خود کا انٹرنیٹ ایجاد کیا جسے ملکی کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو سال دوزار تیرہ میں ایران نے ایک ایسا شرمنہ قنون کو تشکیل دی جس کے مطابق کوئی بھی عمر سیدہ شخص کسی نوجوان یا کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یہاں تک کہ ایران میں کوئی بھی شخص اپنی گودلی ہوئی بیٹی سے شادی بھی کر سکتا ہے ایران کے قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص کچھ دینوں کچھ ہفتوں یا پھر کچھ گھنٹوں کے لئے بھی شادی کر سکتا ہے جس کو ایران میں متہ کہا جاتا ہے جو کہ ایک غیر اسلامی اور ایک غلط عمل ہے شادی کے بعد ہونے والے بچے کو باپ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور میاں بیوی میں لیدکی کی صورت میں اولاد پر ہر طرح سے باپ کا یاک ہوتا ہے ایرانی لڑکیاں دنیا کی پیاری اور خوبصورت لڑکیاں کہلائی جاتی ہیں ایرانی لڑکیاں اپنے سروں کو ننگا نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی غیر مردوں کے ساتھ سریعام گھوم پھر سکتی ہیں لیکن اتنے زیادہ سخت قوانین ہونے کے بغیر ایران میں اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے ہی بری صحبت کی وجہ سے اپنا کمواراپن گھوا لے تو وہ سرجری کے ذریعے اپنا کمواراپن دوبارہ حاصل کر سکتی ہے ایران میں شراب پر مکمل طور پر پبندی ہونے کے باوجود ہر سال ساڑھے آٹھ کروڑ شراب پی جاتی ہے حالانکہ ایران کے قوانین کے مطابق شراب پینے والے کو سزا کے طور پر اسی کوڑے مارے جاتے ہیں ایران میں سٹلائٹ ٹی وی پر مکمل طور پر پبندی ہے لیکن پبندی ہونے کے باوجود بھی ایرانی لوگ ویسٹن کنٹریز کی مووی دیکھنا اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایران میں امریکن موویز کی ڈی وی ڈی کی سمگلنگ کی جاتی ہے دوستو دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں ووڈ ڈالنے کی عمر 18 سال ہوتی ہے لیکن ایران میں لڑکے اور لڑکیوں کو 15 سال کی عمر میں ہی وہ ڈالنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے ایران میں ایک عجیب قسم کی پولیس بھی موجود ہے جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ ایرانی لوگ ایران کی قوانین کی ببندی کر رہے ہیں یا نہیں دوستو ایرانی بلی پوری دنیا میں نیاب اور منفرد سمجھی جاتی ہے ایرانی بلیاں دنیا کی قدیم ترین بلیوں کی قسام میں سے ایک ہیں لوگ ایران سے بلیاں دوسری طرف لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر زیادہ پیسوں میں بیج دیتے ہیں دوستو ایران میں اگر کوئی لڑکی زنا کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزا اس لڑکی کی ماں کو دی جاتی ہے کیونکہ ایران میں زیادہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لڑکی کی ماں نے اگر اس کی اچھی تربیت کی ہوتی تو آج ایسی نووت ہی نہ آتی دوستو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ مرد جب چاہے اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن ایران میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا وہاں کی عورتیں اس بات پر برابر کا حق رکھتی ہیں کہ عورت بھی جب چاہے اپنے مرد کو طلاق دے سکتی ہے ایران میں یہ قنون سن 2000 کے بعد لگایا گیا تھا کیونکہ ایران میں زیادہ تر خواتین وہاں کی مجودہ حکومت کے ساتھ کام کرتی ہیں ایران میں لمبی ناک والی لڑکیوں کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھا جاتا ہے اور ناک کو لمبا کرنے کے لئے ایران میں ناک کی سرجری کروانے کو ایک عام بات سمجھا جاتا ہے دوستو آٹھ کس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور ان حیران کن حقائق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا